اسلام علیکم پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئے ہیں اس کا ٹائٹل ہے آدمی اور مندک کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ کہانی ہے ایک آدمی اور مندک کی آدمی کا نام زشان تھا اس کے ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے یہ اپنی نانی کے پاس رہتا تھا وہ بچپن ہی سے ایک کام سے جب فری ہو ہوتا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے ایک درف کے سائے میں بیٹھ جایا کرتا تھا اور اپنی ساری باتیں پانی کی طرف دیکھ کر کیا کرتا تھا اسی طرح دن گزرتے گئے اور وہ بڑا ہو گیا کافی عرصہ گزر چکا تھا اس کی نانی ماں بھی اب اس دنیا سے جا چکی تھی آج وہ بہت دکھی تھا کیونکہ بچپن میں ماں باپ گزر گئے پھر نانا اور اب نانی ماں بھی اور وہ آج درخت کے نینچے اداس بیٹھا تھا اور اپنا ماضی یاد کر رہا تھا اور پانی کی طرف دیکھ کر باتیں کر رہا تھا کہ اچانک سے ایک مینڈک پانی سے باہر آیا زشان مینڈک کو دیکھ کر ایتم حیران ہوا مینڈک زشان سے بولا میاں زشان میں تمہیں کئی سالوں سے یہاں روز دیکھتا ہوں اور تمہاری باتیں بھی سنتا ہوں جب تمہاری ماں باپ کا انتقال ہوا تم یہاں آئے تھے اور رو رہے تھے پانی کی طرف دیکھ کر باتیں کر رہے تھے جب میں یہاں سے اپنی ماں جی کے لیے دوائیاں لے کر جا رہا تھا وہ بھی بیمار تھی پھر جب میں نے تمہاری باتیں سنیں مجھے آب بیٹی لگنے لگیں میں روز تمہارے اسی ٹائم پر یہاں آ جایا کرتا تھا کہ آج تم آوگے تمہاری طرح میری بیمار بچپن میں ہی گزر گئی تھی نانی ماں نے پالا تھا جب میں تمہاری طرح ٹوٹنے لگا تمہاری باتوں نے مجھے بہت زیادہ سہارا دیا آج تمہاری نانی گزر گئی میں کل یہاں تم سے ملنے آیا تھا تمہارا بہت انتظار کیا مگر تم نہیں آئے اس لئے میں آج جندی آ گیا تاکہ تم سے مل کر باتیں کروں اور ہاں میری نانی ابھی زندہ ہیں کل وہ بھی آئی تھی میرے ساتھ تم سے ملنے اچھا سنو مجھے تمہاری باتوں سے جو ہمت اور حوصلہ ملا ہے وہ آج میں بھی تمہیں بتاتا ہوں تاکہ تم اپنی نانی ماں کے نا ہونے پہ افسردہ نہ ہو اور آگے اپنی زندگی اچھی درہاں اور خوشحال گزارو پیارے دوست دنیا کی ہر شئی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہر کام میں اس کی مسلحت ہے جس طرح ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلایا ہوا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی ہمیں کوئی غم آئے خوشی آئے سب اسی کی رضا ہے نہ ہم غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں نہ خوشی کو غم میں ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے انسان جب دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے لیکن اس کے آنے پر سب خوشیاں مناتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں اور جب وہی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں افسوس کرتے ہیں اگر یہ نہیں سوچتے کہ یہ زندگی کا نظام ہے آج یہ گیا ہے کل ہماری باری ہے یہ دنیا داری ہے جیسے ہی یہ خیال ذہن میں آئے گا انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا اور سیدھا سچا اور نیک راستہ اختیار کرے گا یہ سب کچھ میں نے تمہاری باتوں سے سیکھا ہے اور میں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ سب سکھایا ہے اور ہم سب مہنات اور امانداری سے کام کرتے ہیں ایک دن میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں تمہاری مدد کروں تم سے دوستی کروں پھر جب میں ایکل تم سے ملنے آ رہا تھا مجھے راستے میں یہ پوٹلی ملی میں نے سوچا اس میں جو بھی ہوگا وہ تمہارا نصیب اب دیکھو اس میں کیا ہے جب زیشان نے اسے دیکھا تو اس میں بہت سارے سونے کے زیبرات تھے زیشان نے کہا ارے یہ کیا اس میں تو بہت سارے سونے کے زیبرات ہیں مینڈک نے کہا یہ سب میں تمہارے لیے لائے ہوں تم اس سے اپنے حالات بہتر کر لو اور اپنے بیوی اور بچوں کو ہمیشہ سچ بولنے نیک کام کرنے دوسروں کی مدد کرنے اور دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہونے کی نصیحت کرتے رہنا اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی نصیحت کرتے رہنا یہی کامیاب زندگی گزارنے کا اصول ہے اچھا اب میں چلتا ہوں یہ کہہ کر مینڈک وہاں سے چلا گیا تو دوستوں آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایسی ہی مزیدار اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے دیکھتے رہیے لیٹس انجوائے بل ارم ڈریمز موسیقی